اسلام علیکم اس میں ارم خلیل گادی اور آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جارہی ہوں وہ زبردست ٹپس اینڈ ٹریکس جس سے آپ بچے کو ایزیلی فونکس اور جولی فونکس انٹرڈیوز کروا سکتے ہیں اور اگر آپ چینل پر نیو ہیں چینل کو ٹک سکائب کرنے کیونکہ آج کی ویڈیو بہت زبردست ہونے والی ہے آپ لوگوں کے لیے جس میں میں آپ کو گائیڈ کروں گی کہ ہم بچوں کو کس میتھر سے کروائیں تو جناب بہت کنفیجن ہوتی ہے کچھ پیرنٹ سوچتے ہیں کہ بھی جولی فونکس سے کروائیں یا فونکس سے کروائیں تو دونوں میں تھوڑا سا میں آپ کو ڈیفرنس بتا دوں کہ پہلے ہم اے تو زیدہ کرواتے تھے اس کے بعد ہم بچوں کو ڈائیگرافز اور ٹرائیگرافز کرواتے تھے لیکن جولی فونکس میں ایک پروپر گروپ بنا دی گئے ہیں جس میں سیون گروپس ہیں اور آپ فرز گروپ سے دیکھیں اس کی کچھ انہوں نے اس طرح سے ڈیزائننگ کی ہے اس سے بچہ بہت سارے ورڈ جو ہے وہ ڈیڈ کر سکتا ہے تو ریڈنگ کیلئے بہت بیسٹ ہیں اگر آپ جولی فونکس کے میتھر سے کرواتے ہیں تو آپ کا بچہ بہت ارلی سٹیج پر ایک اچھا ریڈر بن سکتا ہے وہ میتھر کیا ہیں سٹیپ بے سٹیپ میں آپ لوگ ساتھ شیئر کروں گی آپ لوگ کو شیئر کیجئے گا کہ اس کو فالو کریں تاکہ آپ کو اچھے ریزالٹ مل سکے ٹھیک ہے سب سے پہلے کیا ہے کہ آپ بچوں کو رائمز لگا کر دیں ٹھیک ان کو آپ لاب ٹاپ پر لگا کر دیں سکرین ٹائموں کو دیں تاکہ انجوائی کریں بہت ساری چیزیں ہمیں بچوں کو سکھانی نہیں پڑتی ہیں بچے خود بہ خود ابزورف کر کے سیکھ جاتے ہیں ہاشن نے جو اپر کیس کرٹر ہیں جو بغیر مہنت نہیں کی گئی اپنے بڑے بہن بھائیوں سے سیکھ لیا تھے تو اب وہ جوالی فانکس کی کہ اب ان ٹریننگ ہے اور میں نے بہت زیادہ فوکس کرنا شروع کیا ہے تو اب اس کا انٹرسٹ اس کی طرف زیادہ ہو رہا ہے تو سٹارٹ میں ہم بچوں کو لگا کے دے سکتے ہیں جب بچوں کو ہم شروع میں نہ کہیں کہ بھی آپ یہ پڑھو یا یہ کرو تو اب بچہ آپ کو بتائیں کہ سکرین ٹائم کو بہت زیادہ انجوائی کرتا ہے اس کے لئے کوئی پرٹیکلئر رائمز نہیں ہیں آپ کو بہت زیادہ رائمز اگر آپ کو سرچ کریں گے گروپ مان کی تو آپ کو بہت زیادہ مل جائیں گے تھے کہ تھوڑی سے میں نے سکرین ریکارڈنگ شیل کیا آپ کے ساتھ تاکہ آپ دیکھیں کہ کتنی زیادہ ورائیٹی ہے گروپ ون کے لحاظ سے تھے اللہ علیہ ورائیے ہوشی ۔ اور ہے جب آپ صرف فونک سے کرواتے ہیں تو آپ نے اسکی بھی فونک سے لگا کے دیں بچے کو و بہت سے بغیر جائیں لگا کے دین آن چاہیں بچے کو آپ کے بغیر کہیں اس دیکھنوی ٹائم سے یاد ہو جائیں گے دوسرا یہ کہ بچہ آپ کو پرفارم کریں تو آپ اسی کو بہت زیادہ انکاریج کریں ایکشن کو کھریں آپ اس کو بہت سٹارٹ میں بہت زیادہ ٹھیک نہ کریں کہ بھی آپ نے ایسے نہیں کہا رہے کہ آپ یہ ٹھیکنی کر رہے ہیں تو اس کو ذریعہ بھی آپ شرکیں کرے ہیں آپ اس کو انکارج کریں تاکہ اسی نویل کا نمید ہے اس کے بعد آپ کچھ اس رکھیں لیں ، فیشی تک مناسب فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اسی ریوشن کریں دلی میرے یہاں پر بروپس مقصد ہی ہیں لیکن سے اسی قانون محمد علی وقت ہ mésدن راقا ہے دن میں فلیش کریں اور اس کی پوچھنیں اور اپنے طرح سوئے مناسب اس سے کیا ہوتا ہے؟ بچے بیٹھے بہت اچھی ریوشن ہوتا ہے اسے کی ساؤنڈ بھی اچھے سیاد ہو جاتے ہیں پس گل کے بعد، درد کو پیٹ کریں پھر ترد کو پیٹ کریں اس کے اندر ایڈیشن کریں اس کے بعد آپ کچھ ایسی ایکسسائزز ضرور کریں بھی ضرور نہیں ہے کہ ہم نے بچے کو پینسل کے ساتھ ہی لکھوانا ہے اور ہم کہے کہ بچہ لکھ نہیں رہا ہے اور یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے تو آپ ڈیفرنٹ میتھرڈز یوز کریں جو اس کی سنسوریل اپروچ کے لیے بہت اچھے ہوں جس سے وہ اس کو فیل کرے ٹچ کرے یہاں پہ میرے پاس یہ شیونگ فارم ہے میں اس کی اکٹیویٹی بھی آپ کے ساتھ آرڈی شیئر کر چکی ہوں یہاں پہ دیکھیں ہم اس کو فرمیشن سک میں آپ کی ساتھ آرڈی شیئر کر چکی ہوئی ہے وہ اس کی لکھنے کا مہم نہیں تھا تو ہم نے اس میں ٹیرے کیا اور اس نے سارے لکھنے کا پرکٹیس اسی طریقے سے کی تو جب بچے کی لکھنے کا مہم نہیں ہے اس کا لکھنے کا مہم نا ہوں تو آپ اس طرح کی ایکٹیوٹیوں کے ساتھ کر لیں آپ دیکھیں کہ کتنی زیادہ ایکٹیوٹیوں کے ساتھ کرتے ہیں جس میں بچے کو کہیں کہ اس کا فرس سلیٹر ساؤنڈ آپ لگائیں یا آپ اس کے اپر کے سلیٹر کو لور کے ساتھ جوائن کریں تو اس طرح کی ایکٹیوٹیز کرنے سے آپ دیکھیں یہاں پہ بچے کی فائن موٹر بھی امپروف ہو رہی ہے اس ایکٹیوٹیز سے بچے کی جو ریکنیشن ہے وہ بھی امپروف ہو رہی ہے اور کونسنٹریشن بھی امپروف ہو رہی ہے اس کو کارڈ کے اندر سے جو کی ترتیب سے نہیں پڑے ہوئے اور کونسنٹریشن بھی امپروف ہو رہی ہے جو اپر کے سلیٹر ہیں وہ ایک سائٹ پر کرنے ہیں جو لوئے کے سلیٹر ہیں وہ دوسری سائٹ پر کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں وہ ملٹی ٹاسک کر رہا ہے پکچر کو رکرنائز بھی کر رہا ہے اس کی کارڈ کو ارینج بھی کر رہا ہے یہ دونوں تینوں چیزیں ہیں اور فائن موٹر اکٹیوٹی بھی ساتھ میں اپنے ہنڈ اور آئی کوڈنیشن کے ساتھ اس اکٹیوٹی کو پرفارم کر رہا ہے آپ کے پاس آپ کے پاس کے پاس ٹکھاڑی بھی بچوں پر سے ہوسئی 짙ھیں ، یا آپ کے پاس ٹکھوٹی ہیں ایک دوسری موادیا ، اسی طرح ہے متعامل ہو ریڈر اگر جناب وہ سائیں ٹھیک ہوجانے ساری لیڈر سٹارٹ کرتے ہیں تو بچہ ایک اچھا ریڈر بننا سٹارٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے ہم ایک اور اکٹیوٹی کر لیتے ہیں جس میں اب میں نے اس اکٹیوٹی کو ڈیول پرپرز کے لیے یوز کیا ہے اب دیکھیں کہ میں نے پکٹرز کٹ کر کے لگائی ہیں ایک میں نے کارٹس کے لیے یوز کیا تھا دوسرا میں نے بھاشر کو اس کی فارمیشن وہاں پر لکھنے کے لیے کہا تو اس سے دیکھیں کہ وہ لکھنا بھی شروع ہو گیا اور ایک اور چیز آپ کو ندھیان میں رکھیں کہ جب سٹارٹنگ میں آپ بچے کو سٹارٹ کروائیں لکھنا تو آپ اس کے لیے تھوڑا سی بڑا لائنز والی نورٹ بکس لیں کیونکہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں انہیں فارمیشن کے لیے بہت نیرو لائنز والی نورٹ بکس لیں تو آپ تھوڑا سی بڑا سی بڑا لائنز والی نورٹ بکس لیں اسی اکٹیوٹی کو میں نے پہلی جس کیا تھا کارڈ کے ساتھ چیزوں کو کٹ کر لیتے ہیں اور اس کے لیے گرنیشن ہاشنے کی اور پھر ان کارڈ کے ساتھ چیزوں کو میکچ گیا تو بتانے کا پر صرف یہ ہے کہ آپ ایکٹیوٹیز ڈیزائن کریں پرپر طریقے سے اور جب آپ یہ چیزیں کریں گے تو آپ دیکھیں کہ پھر بچوں کو یہ چیزیں آنا شروع ہوتی ہیں ہم اگر ایک یا دو بار چیزیں سنوا دیں اور پھر ہم کہ نہیں بھی اس کو تو یاد ہی نہیں ہوتا یا ہم ایک یا دو ورکشورٹ بنا دیں اور ہم کہے کہ ہمارا بچہ تو کار ہی نہیں پا رہا تو آپ دیکھیں کہ آپ کی بچے کا انٹرسٹ کیا ہے آپ کا بچہ ان اکٹیوٹیز میں کس اکٹیوٹی کو زیادہ انجوائے کر رہا ہے جس اکٹیوٹی کو زیادہ انجوائے کر رہا ہے اس کے انٹرسٹ کو گراب کریں اور پھر اس سے ریلیٹیڈ اکٹیوٹیز بنائیں تاکہ آپ کا بچہ اس کو لائے کریں ہر بچہ دوسرے بچے سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے اسے ہو سکتا ہے کہ اس سے فرم ایک کلی میں انٹرسٹ ہو کلی میں انٹرسٹ ہو جس چیز میں بھی آپ کی بچے کا انٹرسٹ ہے اس کو دیکھتے ہوئے آپ ان اکٹیوٹیز کو ڈیزائن کریں اور آپ دیکھیں کہ اس کے بعد میرا نہیں ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایکسکیوز رہا جاتا ہے کہ بچوں کو ریکنیشن نہیں ہوتی ہے بچوں کو مشکل لگتے ہیں بچوں کو انٹرسٹ نہیں لیتے تو اس طرح کی ڈیفرنٹ چیزیں نہیں ہوتی مجموز ہے ایک سکتا ہے ہی پیمینٹ ٹھا 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 کیوں ڈیابی رہیے رہیے اپنے لئے رہیے رہ رہینبو ڈیابی رہ رہ ترجمہ تن 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 تر تن 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 ڈ تن 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 اس کے بعد کچھ آرٹ ورک کیا اس میں بھی آپ دیکھیں کہ بچے کی جو سنسوریل اپروچ ہے وہ امپروف ہو رہی ہے بچہ اس کو ٹچ کرے گا ایک تو لگا رہا ہے ان کے ساتھ فائن موٹر اکٹیوٹی امپروف ہو رہی ہے دوسرا یہ کہ جب اس کی فرمیشن وہ کرے گا تب بھی وہ انٹرسٹ لے گا کہ بھی کیسے میں اس کو سٹارٹ کرنا ہے اور تیسرا یہ کہ جب یہ پوری اکٹیوٹی کو کر لے گا تو اس کے اوپر اس کو فنگر آپ فرمیشن پر اس کے فنگر جو ہے وہ آپ اسے کہیں کہ آپ پھیریں اس سے کیا ہوگا کہ بچہ اس کو ٹچ کرے گا اور فیل کرے گا کہ ہاں بھئی یہاں سے فرمیشن سٹارٹ ہونی ہے اور یہاں تک جانی ہے تو یہ کچھ اکٹیوٹیز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے ہواپ کہ آپ لوگوں کو بسن باکس میں لازمی بتائیے گا اللہ حافظ